غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ فیس نہیں بڑھے گی میکمہ سہت نے 346 ٹیسٹوں کے قیمت میں اضافے پر عمل درامت روک دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اضافے کا فیصلہ ہسپتالوں کا فیڈبیک لینے کے لیے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورن پنجاب چودری سرور نے سمسام بخاری سے حلف لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیچ پر ہونا ضروری ہے ہم ایک پیچ پر نہیں ہوں گے تو صوبے کو نقصان ہوگا جہاں اتفاق نہیں ہوگا ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس ٹرینوں کے کرائیوں میں ردو بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے ایک سو بیس روپے والے ٹکٹ کم کر کے سو روپے کی کر دی گئی ایک سو تیس سے اوپر والے ٹکٹ کو بڑھا کر ایک سو پچاس روپے کر دیا گیا نئے کرائیوں کا شیلیل گیارہ مارٹ سے نافذرور عمل ہوگا سانہہ مورل ٹاؤن کی دوسری جائیٹی کی تحقیقات مکمل جائیٹی پندرہ مارچ کو ریپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی پولس کے پچاسی سے زائد اہلکاران اور پولس افسران نے بیانات کلم مند کروا دیئے نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز تلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے تزہیق قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف کو قائل کرنے پورا کمبا جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کرائیں اہلکانہ کا اس رات نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھی ایک مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہو جائے گا اہلکانہ سے مقالمہ شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت ناسازی پر پریشان مریم نواز کہتی ہے والد ہسپتال گھوما نے تزہیق کا نشانہ بننے پر تیار نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ صحت مند ہے جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے رپورٹ میں حکمات داخلہ کو وجوا دی نواز شریف کے بازو میں درد تھا جو انتہائی تشویشناک ہے نواز شریف کو ہسپتال جانے کی درخواست کی مگر وہ نہیں مانے شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات پر ٹویٹ نواز شریف کی خرابی سہت نون لی کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی نواز شریف کو رہا کرو کے نارے حکومتی ارکان کے بھی جوابی وار آپوزیشن ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے انسٹھ روز سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کرا رہے آبِ حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے لیگی راہنما خاجہ امران نظیر ملک احمد خان اور عزمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کل رات میں آپ کو پتا ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب اس ایکولی کنسرن اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان کو کہاں شپ کریں پی آئی سی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوالڈ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے اسپطال پسند نہیں اب کیا کیا جائے نواز شریف کی صحت سے متعلق سبائی وزیر صحت بھی بول پڑی کہا نواز شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ الڑ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو بشارت راجہ اور میاں اسلام اقبال کہتے ہیں نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوالیں علاج یہی ہوگا انوکہ قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولتیں بھی نیا گھر بنانا ہے تو نئے درخت بھی لگانا ہوں گے وزیر ہاؤزنگ کی ہدایت پر الڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ الڈی اے کا نئے گھر کے لیے نو سی درخت لگانے سے مشروط دس مرلا کے گھر میں دو درخت لگانا ہوں گے ایک کنال کے گھر میں تین درخت لگانا لازم قرار بھارتی ٹماتر کا بائیکارٹ پاکستانی ٹماتر نایا ٹماتر کے قیمت کو پر لگ گئے لال ٹماتر بڑے بڑوں کی پہنگ سے دور پچاس روپے والا ٹماتر ایک سو پچاس روپے پر بکنے لگا ٹماتر کے ساتھ برائلر کی بھی پارٹنرشپ برائلر کی قیمت میں چار روز میں تائیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکن دو سو باون روپے پیکلو فروغ تھونے لگا دکانداروں نے قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا برائلر سستہ کرنے کا مطالبہ مہنگائی بے لگام عوامی پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمہ چوک میں اتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریک پر دھرنا میٹرو بس آدھا گھنٹا موتل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ غریب کا چلہ نہیں چلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سرکوں پر نکلیں میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلیں سستی کروائیں چیزیں گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں روپے آنے لگے گیس بندش کے بعد سارفین پر اوور بلنگ کا عذاب مسلط بی بی پاک دامن کے علاقہ کے رہائشی سراپائی تجاج سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی چیئرمینوں کے بعد ڈپٹی میرز کے بھی لارڈ میر بارے گلے شکوے کہتے ہیں شہر کے تمام کام رکے ہوئے ہیں میر لاہور اپنا رویہ درست کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں کرنل لیٹائیڈ مبشیر جاوید کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں سب میرے دمکتے ستارے ہیں ایک اور سٹیٹ آف دی آرٹ پولیس ٹیشن تیار تھانہ نو لکھا کی نئی امارت کا شہید احمد مبین کی والدہ نے افتتا کر دیا سی سی پیو لاہور کہتے ہیں نئے تھانوں کا افتتا شہدہ کی فیملی سے کروائے جائے گا فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تقریب کے اختتام پر تمام پولیس افسران کا شہید کی والدہ کو خیراج تحسین افسران نے احمد مبین شہید کی والدہ کو سیلیوٹ کیا امنیسٹی سکیم کے تحت پانی کونیکشن لگوانے میں بیس ماہ اچھ تک توسی کونیکشن نہ لگوانے والے سارفین کو دو لاکھ جرمانہ ایک ماہ قید ہوگی وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز کہتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے شناختی کارٹ کے ساتھ گھر کے بل پر فری کونیکشن لگا سکتا ہے اب سب کو پانی استعمال کرنے کا بل دینا ہوگا ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے میٹرز آ جائیں گے پاکستان ٹریڈرز الائنس کے نو منتخب عددار اقبال ٹاؤن مارکٹ کے تاجران کی جانب سے استقبال لیا عدداران کا شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں پی سی ہوتل میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے سیمینار، ملبوسات، ہجاب، کاسمیٹک سمیت، دیگر اشیاں کے سٹالز خواتین کی رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر خصوصی سیشنز امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا بھی تقریب سے خطاب بولے خواتین کے حقوق کی علمبردار مسلم خواتین ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کا بنیادی کردار ہے ایک محضب قوم بننے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی، اداکارہ میرا کی گاڑی کا چالان میرا نے دو سال سے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا میکمائک سائز حکام نے ادم ادائیگی پر شناکتی کارڈ ضبط کر لیا افسی کالج میں طلبہ و طالبات کے لیے جوب فیر کا انعقاد کیا گیا ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے سو سے زائد سٹالز طلبہ کو انٹرویوز کے بعد نوکریوں کی پیش کش اسلامیہ کالج برائے خاتین کو کوپر روڈ میں سجا فن فیر طالبات کی دھیدہ سے ملبوسات پہن کر شرکت چٹ پٹے کھانوں سمیت دیگر اشیاں کے سٹالز پر بھی رش طالبات کا خوبحلہ گلاب ماج مستی اور خون اپنا ہو یا پرایا نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بھارتی جارہیت کے خلاف پاکستانی فنکار بھی امن کے لیے کوشہ معروف فلم سٹار ریما کان نے ساہر لدھیانوی کی نظم پڑھ کر امن کا پیغام دیا